اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ بالآخر سعودی عرب سے پاکستانیوں کے لیے وہ خبر آ ہی گئی جس کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا آخر کار کا پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا دورہ سعودی عرب کام کر گیا ان کی پرسنل درخواست پر سعودی عرب کے شہزادہ اور ولی عید محمد بن سلمان نے ویزا فیس میں کمی کر دی ویزا فیس کو دو ہزار ریال سے کم کر کے تین سو ریال کر دیا گیا یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چہدری کا آپ یہ ویڈیو خود دیکھئے ان کی پریس کنفرنس کو سنیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی فیس ہے جس کو کم کیا گیا ہے کہیں یہ فیملی وزٹ ویزا فیس تو نہیں ہے کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ باتیں جو پہلے کل بھی ہو چکی تھی کہ جو سعودی عربیہ جو ہے وہ جہاں پہ باقی ایگریمنٹس ہیں جو کافی حد تک آپ کے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ جو ویزا فیس ہے وہ بھی اب پہلے دو ہزار ریال کے اوپر تھی جس کو کم کر کے تین سو ریال کے اوپر کر دیا گیا ہے لہذا سعودی عربیہ اور پاکستان دونوں کا یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ حسد عمر صاحب نے آگے میٹنگ میں جانا ہے فوریس تو پہ میں چاہتا ہوں کہ جو کی سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے فواد چودری کی پریس کانفرنس کو سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے جو فیس تھی اس کو دو ہزار ریال فیس تھی اس کو کم کر کے تین سو ریال کر دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی ویزا فیس ہے دوستو آپ جانتے ہیں جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں کہ پہلے جو پاکستانیوں پر فیملی فیس لگائی گئی تھی ویزٹ ویزا فیس اس کو دو ہزار ریال کیا گیا تو اب یہ ایک ظاہری سی بات ہے کہ اسی فیس کو کم کر کے دو ہزار ریال کو تین سو ریال کر دیا گیا ہے آئندہ انچانا آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس کی کنفرمیشن بھی مل جائے گی کیونکہ سوچل میڈیا پر اس حوالے سے ابھی ایک تھوڑی سی غلط فہمی چال رہی ہے یہ کلیر نہیں کیا جا رہا کہ کون سی فیس کو کم کر دیا گیا ہے لیکن 99% چانسز یہی ہیں کہ دو ہزار ریال جو فیملی ویزا فیس تھی ویزٹ ویزا فیس تھی اس کو کن کیا گیا ہے جو کہ فی پاسپورٹ کے حساب سے آپ کو ادا کرنی ہوتی تھی چاہے آپ ایک فیملی کا بندہ بلاتے تھے چاہے دو بلاتے تھے تو آپ کو فی بندہ کے حساب سے دو ہزار ریال ادا کرنا ہوتا تھا کیونکہ پہلے یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جو اس کی ویزا کی فیس ہے جو ویزا نکالتے ہیں دو ہزار ریال اس کو کم کیا گیا ہے تو دوستو اس کو کم کرنے سے پاکستانی اور عام پاکستانی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ فیس جو ہے وہ سعودی کفیل نے ادا کرنی ہوتی ہے اگر وہ کم کی جائے تو اس کا فائدہ کمپنی یا کفیل کو گا پاکستانی ورکر کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے چانسز یہی ہیں کہ جو فیملی ویزا فیس تھی اس کو کم کر دیا گیا ہے انشاءاللہ آنے والے دو چار دنوں میں اس کے حوالے سے میں آپ کو آثنٹک نیوز دینے والا ہوں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس آتھ میں نظران والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو سعودیورپ کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے کمنٹ کر کے اپنے شاعر کا نام لکھئے اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ میں پوچھیں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ انفارمیشن پہنچ سکے